بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان کے سوپہ خیبر پختون قواہ کے شہر لکی مروت میں زہشت گردوں میں ایک پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی پر حملہ کر دیا جس میں چھ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں علاقے میں زہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے اپریشن شروع کر دیا گیا ہے پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق لکی مروت میں ایک پولیس پیٹرولنگ وین پر زہشت گردوں کی فائرنگ سے چھ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں پولیس وین پر حملہ اس وقت ہوا جب پولیس پیٹرولنگ پارٹی معمول کی گشت پر دادے والا پولیس اسٹیشن کی حدود سے گزر رہی تھی لکی مروت پولیس نے زہشت گردوں کی تلاس کے لیے علاقے میں سرچ اپریشن بھی شروع کر دیا ہے پاکستانی نیوز ویب سائٹ کے رپورٹوں کے مطابق دہشت گردوں نے خیدر پختون خواہ میں پولیس کو جدید ترین نائٹ وین اور تھرمل ہتھیاروں سے تارگٹ کرنا شروع کیا ہے چند دن رائس مل خواہ میں جانبہ حق ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کو بھی اس طرح کے جدید ہتھیاروں سے تارگٹ کرنے کے بعد دہشت گردوں نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی تھی خیدر پختون خواہ پولیس کے علا حدیدار نے تصدیق کی ہے کہ پولیس کو ان ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افراد کے زیر استعمال رہے ہیں امریکی اور نیٹو افراد افغانستان سے انخلاق دوران کئی بلین ڈالر مالیت کے جدید ترین ہتھیار پیچھے چھوڑ کر گئی ہیں جو اب دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور وہ ان ہتھیاروں کو دہشت گردانہ کاروائیوں میں استعمال کر رہے ہیں خیدر پختون خواہ پولیس کے مطابق امریکی اور نیٹوں کے جدید ہتھیاروں کے دہشتگردوں کے ہاتھ لگ جانے سے دور درازی اور پہاڑی علاقوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے ایک اور پولیس اہلکار کے مطابق دیرہ اسمیل خان لکی مروت بننو ٹانک جنوبی وزیرستان کے علاقے پولیس کے لیے بہت خطرناک علاقوں میں تبدیل ہو گئے ہیں لکی مروت میں پولیس وین پر دہشتگردانہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خیبر پختون خواہ کے مختلف شہروں میں عوام نے دہشتگردوں کے مختلف علاقوں میں موجودگی کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں وزیر عظم پاکستان میاں محمد نواز شعباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشتگردی پاکستان کی اولین مسائل میں سے ایک ہے ہماری مسلحہ افواج اور پولیس نے بہادری سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ لکی مروت میں پولیس وین پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں میری دعائیں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں وزیر عظم پاکستان میاں محمد شعباز شریف نے بدھ کو خیبر پختون خواہ کے زلالکی مروت میں نامعلوم افراد کے پولیس حملے میں چھے اہلکاروں کے جانباہک ہونے پر اپنے مضمتی پیغام میں دہشتگردی کو پاکستان کے اولین مسائل میں سے ایک قرار دیا ہے لکی مروت پولیس کے مطابق بدھ کی صبح و نامعلوم موٹر سائکل سواروں کی فیرنگ سے چوک عباس پر معمول کی گشت پر معمول چھے پولیس اہلکار چل بسے جبکہ واقعی کی افیار فی الحال درج نہیں ہوئی وزیر عظم میاں محمد شعباز شریف نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ہماری مسلح افراد اور پولیس نے بادری سے دہشتگردی کی لانت کا مقابلہ کیا ہے لکی مروت میں پولیس وین پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں میری دعائیں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں شعباز شریف نے جام بہاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کی اور کہا کہ خیدر تختون خواہ حکومت شہدہ کو عزازات اور شہدہ پیکج دے گی ادھر لکی مروت کے مقامی پولیس اسٹیشن کے ایسے چو جمشید علی شاہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ تھونا دادے والا کی حدود میں پولیس موبال گاڑی کے ساتھ پیش آیا تمام اہلکار موبال گاڑی میں سوار تھے جن کا تعلق صوبے کے مختلف عزلہ سے ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ آور کون تھے البتہ وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ لکی مروت میں بھی دہشتگردی زور پکڑ رہی ہے لکی مروت میں پولیس پر دہشتگردوں کے حملے کی خبر میڈیا تک کافی دیر سے پہنچی کیونکہ جائے وقوع کا علاقہ اس زلہ کا ایک دور دراز مقام ہے مقامی ذرائع ابلاغ پک یہ خبر نو بجے کے بعد پہنچی یہ علاقہ بھی انوالی کے سرد کے ساتھ لگا ہوا ہے جو کہ ایک غیر اندنجان آباد یعنی ویران علاقہ ہے اور ہسپتال سے کافی دور ہے دس بجے دک شہدہ کو ہسپتال بھی منتقل نہیں کیا گیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار